اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکنی نیوز میں کافی بڑی خبر ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر سے ویکسین نیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں چاہے وہ اکامہ ہلڈر افراد ہیں ورک ویزا والے فیملی یا پھر ویزا والے ہیں چاہیے انہوں نے سعودی حکومت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین کو لگوایا ہے یا پھر چائنیز ویکسین کو لگوایا ہے تو وزارتہ صحت کی جانب سے کافی بڑا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ وہ اکامہ ہلڈر افراد کا گروپ جنہوں نے سعودی عرب کے اندر سے ایک ویکسین کو خوراک لی ہے ان کے لیے کافی بڑی خوشکبری آ چکی ہے وزارتہ صحت کی جانب سے اور وزارتہ داخلہ کی جانب سے ان کے لیے کافی اچھا اور خوشہ انفیصلہ کیا گیا ہے فلائٹس کے حوالے سے آگے چل کے تمام ڈیٹیل اسے ویڈیو میں دوں گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ نے لازمی طور پر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آ سکے اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دے کے بیل ایکن کو پرس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی مزید اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی اور جل پہنچ سکے آپ کو بتاتے چلوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر سے ویکسینیشن کی عمل کو مکمل کیا ہے ان کے لیے کافی بڑا اعلان کیا گیا ہے اب بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے سعودی حکومت کے اندر رہ کے کرونا وارث کی ایک ویکسین کو لیا ہے اور پاکستان یا کسی اور ملک کے اندر دوسری ویکسین کو لیا ہے اور وہ توقل نہ پر امیون ہیں تو ان کے لیے وزارت سیت کی جانب سے اور وزارت داخلہ کے جانب سے انقریب بہت بڑی انانونسمنٹ کی جائے گی اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر وہ واپس سعودی عرب کا سفر کریں گے اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر سے ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کیا ہے وہ سعودی عرب کا سفر کر سکتی ہیں لیکن ابھی تک ڈائریکٹ سفر نہیں کر سکتے آپ کو وایا کے ذریعے سعودی عرب کے اندر بہ آسانی طور پر پہ پہنچایا جا سکتا ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت جلد خوشکبری آنے والی ہے جن لوگوں نے دونوں ویکسین پاکستان سے لی ہے اور ڈائریکٹ فلائٹس کے حوالے سے پندرہ سبتمبر کی تاریخ کو بتایا جا رہا ہے اس تاریخ کو انشاءاللہ تمام لوگوں کے لیے فلائٹس کو بحال کر دیا جائے گا اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو کچھ دن ویٹ کر لیں آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بڑی خوشکبری آنے والی ہے